اسلام علیکم ویلکم بیک تو زائک اپنے کچن کا آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کالے چنے کی ایسی ریسپی جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی کالا چنہ وٹامین منرل اور فائیور سے بھرپور ہوتا ہے یہ چنے ہمیں کسی نہ کسی روپ میں کھاتے رہنا چاہیے تو چلیے اسے بنانا ہم شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک کپ کالے چنے لیے ہیں اس کو ہم نے رات پر بھگو دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ بہت اچھے طریقے سے پھول گئے ہیں آپ اس کی جگہ چنے کی دال بھی لے سکتے ہیں تو ہماری چنے بلکل اچھے سے بھگ چکے ہیں تو یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک چوپر اور اس میں ہم ڈالیں گے دو کٹھی ہوئی پیاز اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا پیس میں کٹ لیا تھا اور اس میں ہم ڈال دیں گے یہاں پر ہم لے لیں گے ایک انچ ادرکا ٹکڑو جس کو میں نے رفلی چوپ کر لیا تھا اور دو سے تین ہری مرچ اس کو بھی میں نے کٹ کر لیا ہے یہاں پر ہم نے لیا ہے دس سے بارہ لحسن کی جویں اور اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو چوپ کر لیں گے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ مکسی کے جار میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو رک رک کر چلائیے تو یہ بالکل چوپ ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو مکشر تھا وہ اچھے سے چوپ ہو گیا ہے تو یہاں پر ہم لے لیں گے ایک مکسی کا جار اور اس میں جو ہم نے کالی چلے لیا تھا ان کا پانی ہم نے نکال دیا تھا وہ ہم اس میں ٹرانسفر کر دیں گے اور یہاں پر ہم ڈالیں گے دو چمچ کے قریب پانی اور اس کو ہم ڈال کر اس کا ہم نے یہاں پر پیسٹ بنا لیا ہے زیادہ آپ کو مہین پیسٹ نہیں بنانا ہے آپ کو صرف دردرہ پیسٹ بنانا ہے آپ اس پیسٹ کو ہم ایک بال میں ٹرانسفر کر لیں گے آج کی جو ریسپی ہے وہ یونک کے ساتھ بہت مزیدار بھی بننے والی ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے پیاس چوپر کری تھی وہ ہم اس میں دو چمچ کے قریب اس میں ڈال دیں گے آپ کو زیادہ نہیں ڈالنی ہے اور باقی ہے کہ ہم ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ کے قریب لائل میرچ پاوڈر اور ایک چوتھ ہے چمچ کے قریب ہم ہلدی پاوڈر ڈال دیں گے اس میں اور یہاں پر ہم ڈال دیں گے نمک نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں دلائیں ایک چمچ گھوی ڈال سکتے ہیں چنے کے گفتے ہیں تو یہ اندر سے سوفٹ بنے ہیں اس کے لئے ہم نے یہاں پر لیا ہے تھوڑا سا پنیر اور اس کے ہم نے کیوبز کاٹ لیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا چمچ لال مرچ پاورڈر اور اس کو ہم یہاں پر مکس کر لیں گے جو ہمارا پنیر ہے وہ لال مرچوں میں اچھے سے مکسچر ہو چکا ہے اب یہاں پر ہمارے جو مکسچر ہے بہت اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے مکسچر ہمارا بول بنانے کے لئے بہت اچھے سے تیار ہو گیا ہے دیکھیں اب ہم یہاں پر چھوٹا سا پورشن لیں گے جتنا بڑا آپ کو بولز تیار کرنا ہے اتنا ہی بڑا پورشن لے لیجئے ہلکا سا پانی کا ہاتھ لگائیے اور اس کو اچھے سے گول کرتے جائیں ہاں پر ہم نے اس میں ایک پنیر کا کیوبز رکھ لیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے گول گھوماتے جائیں گے اور اس کو ہلکے ہاتھ سے ہی دباتے جائیں یہ بہت اچھے سے بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم اسی طریقے سے بنا بنا کر اس کو رکھ لیں گے یہاں پر ہم نے اس کو بنا کر اچھے سے پلیٹ میں رکھ لی یہاں پر ہمارا جو پنیر بچاتا ہے اس کو میں نے قدو کش کی مدد سے میش کر لیا ہے اور اس کو اس کے اوپر ہم لگا دیں گے اس سے اس کا جو لک ہے وہ بہت زیادہ دیلیسس لگنے والا ہے تو یہاں پر ہماری ساری بالس ریڈی ہو چکی ہیں تو یہاں پر ہم چلتے ہیں گیس کی طرف یہاں پر ہم نے ایک فرائی پین رکھ لیا ہے اور اس میں ہم نے تیل اچھے سے گرم کر لیا ہے اور جو ہماری ساری بالس ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو میڈیم فلم پر ہی فرائی کرنا ہے یہاں پر ہماری بالس بہت اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں تو ہم اس کو اولٹ پلٹ کر اچھے سے فرائی کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اولٹ پلٹ کر اور اس کو اچھے سے ہم اندر سے پکا لیں گے اگر ہم فل گیس پر پکائیں گے تو ہماری یہ اچھی سے نہیں پکیں گے ہم نے اس کو میڈیم گیس پر پکایا ہے تو یہ اندر سے بلکل اچھے سے ہماری بالس جو ہیں وہ اندر سے پک جائیں گے تو اب ہم اس کو بہاں نکال لیتے ہیں ساری بالس ہماری بہت اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں تو یہاں پر ہم ساری بالس کو اپنے بہاں نکال لیں گے تو بالس ہماری بن کر بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو چلیے ہم گیس کی طرف چلتے ہیں اس کی گریوی بنا لیتے ہیں یہاں پر ہم نے دو چمچ تیل لیا ہے اس میں ہم نے دو ڈالچینی کے ٹکڑے ڈال دیئے ہیں تیل ہمارا یہاں پر اچھے سے گرم ہے دو جابتریک ٹکڑے ایک بڑی الائچی ایک تیسپات کا پتہ دو لانگ ہے ایک چھوٹی جو سفید الائچی ہوتی ہے وہ ڈالی ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے چار پنچ کالی مرچے ہیں چار پنچ اچھے سے گرمات ils زیرا زیرا ہمیں ڈال ایک اچھے سے گرم سے گر قلب ہمیں گے حسgu چوپا کیا تھا یہاں پر اپنے دیکھ کریں گے شغل میرچ پاوڈر بھی کانچل لاحظی اپنے 데�انے پاوڈر اڈام因为 emerging ہم پانی ڈال دیا۔ جو ہمارے مسالہ ہمم نے دنسا ٹھائی مسالے اور مکس ہوجانا ہے۔ why زیادہ مکس کرƏ انہیں و niewرامان مسالےش پر مکس کرنے گی کہ حیسان میں بھونڈے گی۔ مکس fentیں ، لسکتے لما پانی پانی کسی میںکس ہمیں یہ بہترے جیسے مکس کر لیں ضرورت ہے۔ تو ہم ایک ٹماٹر لیا تھا۔ ھنا ڈال دیئے نمش کلر طور پانی بہترم پانی پانی، ڈال دیئے جو ہا顆 ، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ہمارا بہت اچھے سے بھن رہا ہے اور اس کا تیل جو ہے وہ سیپریٹ ہو رہا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ریسپی آج کی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو دیکھئے ہمارا مسالہ بھن چکا ہے تیل بھی پورا سیپریٹ ہو گیا ہے تو اب میں یہاں پر ڈال دوں گی پانی پانی آپ اپنے حساب سے ڈالی ہے آپ کو جتنی گریوی چاہیے تو یہاں پر میں تقریباً ایک گلاس پانی ڈالا ہے تو اب میں اس میں اچھے سے باول آنے دوں گی جو پانی ہمارا وہ اچھے سے باول ہو جائے تو یہاں پر ہم نے باول پانی میں آ گیا ہے تو ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے بالس بنائی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے یہاں پر ہم چلا لیں گے اور ہمیں اس کی میڈیم فلیم رکھنی ہے زیادہ ہائی نہیں کرنی اب میں اس کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک دھک کر ہلکی آنچ پر پکاؤں گی تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کو ڈھک دیا ہے اور ہم اس کو کھول کر دیکھ رہتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری جو باولز ہیں وہ بلکل لیڈی ہو چکی ہیں تو ما شاء اللہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوئے ہیں جو اس کو کھائے گا وہ انگلیاں چارتا رہ جائے گا اور اس کو اور زیادہ ریلیسز بنانے کے لیے ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور اس میں اب ہم ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ یہ ہمارا ہومیڈ گرم مسالہ ہے اس میں بہت زیادہ ٹیسٹ آتا ہے تو اب ہم اس کو کبر کر دیں گے اور ہم گیس کو کر دیں گے آف تو لیچے تیار ہیں ہمارے کالی چنے کے کفتے یہ اتنے زیادہ نرم اور موں میں کھل جانے والے بنتے ہیں نا اور بہت زیادہ مزدار لگتے ہیں ان کفتوں کو آپ روٹی پراتھے کے ساتھ سرف کریں یقین مانی ہے لوگ آپ کی تعریف کرتے کرتے نہیں دھکیں گے کیونکہ کالی چنے میں ویٹامین منرل اور فائیور سے بھرپور ہوتا ہے کالی چنہ اور یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو چلیے اس کو اب ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ بہتی مزدار ہمارے چنے کے کفتے بن کر تیار ہو چکے ہیں آپ بھی ان کو بہتی آسانی سے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے ایک بھی کفتہ ٹوٹا نہیں ہے بلکل کھلا کھلا بھی نہیں ہے بہتی شامدار بن کر تیار ہوئے ہیں سیم میتھڈ سے اگر آپ بھی بنائیں گے تو ان کفتوں کو انشاءاللہ آپ کے کفتے بھی بہتی زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوں گے تو چلیے انہیں اب ہم کٹ کر دکھاتے ہیں یہ دیکھئے اس کے اندر کا ٹیکچر کتنا زیادہ ریلیسز لگ رہا ہے دیکھ کر ہی موں میں پانی آ رہا ہے نا یقین مانیے جب آپ اسے بنائیں گے نا تو ریسٹورینٹ والے کفتے بھول جائیں گے سوپر ہلدی سوپر ٹیسٹی آپ کو بلیف نہیں ہوگا کہ آپ نے کفتے کالی چنے سے بنا کر تیار کیے ہیں اگر آپ کو آج کی ہماری ریسپی یوسفل لگی ہے تو آپ ہماری ریسپی کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ